اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آئی ویلگم ٹوال او یو این لیکچر آف کمپیٹر سائنس ڈیسیز محمد عباس ڈیئر سٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں مائیکروس آفٹ ٹو تھاؤزن سیون ایکسل ایکسل کو ہم نے پیشلی لیکچر میں دیکھا تھا اس کے کمپوننٹس کو ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم ایکسل کو اوپن کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے ڈیفرنٹ کمپوننٹس اویلیبل ہیں اور پھر وہ کس کس پرپسس کے لئے استعمال ہوتے ہیں ان تمام کمپوننٹس میں سے ہم نے کچھ کمپوننٹس لاس لیکچر میں ڈسکس کیے تھے اس کے علاوہ جو رہ گئے تھے ان کو آج ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے کمپوننٹ کس کس پرپس کے لئے استعمال ہوتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس یہاں پر ہم نے جو منشن کی ہیں کمپوننٹس میں سب سے پہلے ہے ریبن ربن ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹس ہے ایکسل شیٹ کے اندر which is located under the ٹائٹل آف دہ ٹائٹل بار آف دہ ونڈو یعنی جو ایکسل کی ٹائٹل بار ہوتی ہے جو ٹائٹل بار ہوتی ہے جس کے اندر ہم ونڈو کا ٹائٹل جو ہے یا وہ ایکسل شیٹ کا ٹائٹل وہاں پر اس کو دیتے ہیں اور وہ جو اپیر ہو رہا ہوتا ہے ٹاپ کے اوپر اس کے بالکل نیچے ہمارے پاس جو بار ہے that is called ربن یا ربن بار بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا اس کو منیو بار بھی کہا جاتا ہے لیکن جو اس کا زیادہ در استعمال ہونے والا جو اس کے لئے word ہے that is ربن صحیح ہے ربن is located right below the ٹائٹل بار اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اندر مزید ٹائبز ہوتی ہیں there are seven ٹائبز in ربن بار یعنی ربن بار کے اندر مزید seven bars ہوتی ہیں جن کو ربن بار کے نام سے جانا جاتا ہے ربن بار کا کیا کام ہے ربن بار کے اوپر جب آپ کلک کرتے ہیں تو ایک مزید menu appear ہو جاتا ہے screen کی اوپر which contain further options which we can apply on the sheet work sheet صحیح ہے یعنی اب ہم اس ربن کے اندر جس کسی ایک ٹائب کی اوپر جا کے کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر مزید جو ہے وہ options appear ہو جاتے ہیں اور وہ مزید جو option ہے وہ ہم apply کر سکتے ہیں مثلا ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ here is a window یہاں پر top کے اوپر جو window ہے that is title اس کے اندر ہم discuss کر چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے اوپر موجود ہیں اور ان کے functions کیا ہیں میں جسٹ اس کا نام لکھ رہا ہوں title bar اچھا اس کے بالکل نیچے جو بار ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ربن اس ربن کے اوپر مزید بارز ہوتی ہیں جن کو ربن بارک آ جاتا ہے seven bars ہیں یہاں پر اس طرح سے ایڈسٹرہ ٹھیک ہے اس کے اوپر file layout اس کے اندر review view ہو گیا اس کے اندر edit کا option ہو جاتا ہے یہ seven طرح سے بارز ہوتی ہیں آپ جب کسی ایک ربن بارک کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ further اس کا جو menu ہے وہ screen کے اوپر appear ہو جاتا ہے for example پہلی بار ہے اس کو کہا جاتا ہے file when you will click on this button and other menu will appear a drop down list will appear on the screen صحیح ہے اس کے اوپر مزید option ہوتے ہیں save کا option ہو گیا save as کا ہو گیا print کا ہو گیا اس کے اندر مزید دو تین options بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اسی طرح اب جب next bar پر click کریں گے تو یہ والی بار disappear ہو جائے گی اور اس کے اندر جو اس کی اپنے بار کا drop down ہوگا وہ appear ہوگا اور اس کے اوپر جو بھی option ہوں گے you can apply those options on the work sheet اس طریقے سے آپ ان کو apply کر سکتے ہیں تو یہ ہے ribbon جو کہ اس کا یہ والی function ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے مزید سات مختلف قسم کے buttons ہوتے ہیں ribbon کی بات آ جاتا ہے ہمارے پاس formula box ٹھیک ہے یہ it is located below the ribbon bar یا ribbon یہ ribbon کے بالکل نیچے جو bar ہوتی ہے اس کے اندر formula bar ہمارے پاس موجود ہوتی ہے formula bar کیا کام کرتا ہے formula bar جو ہے ہم جب کمپیوٹر کے اندر exer sheet میں جب formula apply کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی cell کے اوپر کسی بھی cell میں جا کے جب ہم formula کو type کرتے ہیں تو وہ formula یہاں پر اس کے اندر appear ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں یعنی جب ہم formula apply کرنے کے بعد دوبارہ دیکھنے چاہیں کہ کس cell کے اندر کون سا formula ہم نے لگایا ہے تو ہم اس cell پر جا کر click کریں گے اس کو active کریں گے جب ہم cell کے اوپر click کرتے ہیں تو وہ cell active cell کہلاتا ہے اور وہ active ہو جاتا ہے تو اس کا جو formula ہے یعنی اس کے اوپر اس cell کے اندر جو ہم نے formula apply کیا ہے وہ ہم کو formula bar کے اندر show ہو رہا ہوتا ہے ہم وہاں پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم نے کسی بھی cell پر formula apply کرنا ہے تو وہ ہمیں یہاں سے جا کے پتہ چلے گا یعنی جب ہم apply کر دیں گے تو اس کے بعد اگر ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو access کرنا چاہتے ہیں delete کرنا چاہتے ہیں یا edit کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہاں سے ہم جا کے اس کو access کر سکیں گے دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے formula bar کے بعد آ جاتا ہے name box name box کا کیا مقصد ہے کہ it is the reference of the cell یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ it is the name of the cell یعنی یہ کسی بھی cell کا جو name ہوتا ہے that is called name box that is appearing in the name box یعنی کہ جو formula bar سے پہلے شو ہو رہا ہوتا ہے اور ہم نے کسی بھی cell کا جو name ہم نے جاننا ہے دیکھنا ہے کہ اس کا نام کیا ہے تو ہم اس کا نام جاننے کے لئے اس کے اوپر click کریں گے اور جو formula bar ہے جو کہ ribbon کے بالکل نیچے ہوتی ہے اس کے ساتھ پہلے اس کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر for example یہ ہو گیا ribbon ribbon کے نیچے یہاں پر ہمارے پاس اس طریقے سے ایک باہر ہوگی تو اس میں یہاں پر ہے formula bar یہاں پر formula bar یہاں پر ہمیں وہ show ہو رہا ہوگا اس formula bar سے پہلے یہاں پر ہمیں cell کا جو address ہے وہ یہاں پر show ہو رہا ہوگا اور cell کے address sorry cell کا address نہیں cell کا name name box کے اندر ہمیں active cell کا جو name ہے وہ ہمیں اس formula bar سے پہلے یہاں پر show ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر ہم بتا سکتے ہیں کہ name box یہ name box ہو گیا name computer کے اندر اس worksheet کے اندر جو کسی بھی سیل کا نیم ہو وہ کس طرح سے اپیر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ڈاؤن ورڈ بھی ہم کہیں گے وان ٹو تھری اور اس طریقے سے ہم اس کو الفابیٹکلی آرڈر میں اس کو آسائن کرتے ہیں الفابیٹس تو فار ایکزمپل یہاں پر کوئی سیل ہے تو اس کا جو نیم ہے وہ ہمیں اے ٹویل کی فارم میں پتہ چل سکتا ہے یا اس فارم میں اس کا جو ہے وہ نیم ہوگا یعنی اس کا نام اس طرح سے آپ نہ سمجھے گا کہ جس طرح کے ہم یومین یا کسی چیز کے نام ہوتے ہیں بلکہ اس کے نام ہم نے الفابیٹس اور جو ڈیجٹس ہیں ان کو ملا کر ہم ان کو نام آسائن کر دے ہیں تو یہ فرمولہ بار ہوگیا اس کے بعد آجاتا ہے ڈاکومنٹ ونڈو یا ورکشیٹ ونڈو یعنی یہ تو ہوگا اس ونڈو کے اوپر جو بھی چیزیں یا جو بھی فارمیٹ ہمارے پاس موجود ہے ڈاکومنٹ ونڈو کا مطلب ہے جس کے اندر ہم کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں یا جس کے اوپر ہم جو چیز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں that is called ورکشیٹ ونڈو یعنی کہ وہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں اس طریقے سے ہوگی اور اس کے اندر کیا ہوں گے بہت سارے اس طریقے سے سیلز موجود ہوں گے جن کے اوپر ہم ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں آپشنز فارمولہ یا جتنی بھی یہ چیزیں ہم نے اس کے اوپر یا ریبن میں یا اس کے اوپر ہم نے کوئی کے کھیکس بار میں یا ہاں پر ہم نے فرمولہ بار یا نیم باکس میں جو چیزیں ڈسکس کی ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہم اپلائی کرتے ہیں وہ ایکچولی اس ونڈو کے اندر جس کو ورکشیٹ کہا جاتا ہے اس کے اندر موجود ڈیٹا کے اوپر اپلائی کرتے ہیں صحیح ہے تو اس طریقے سے ہم اس ورکشیٹ کو لیں گے یہ اس کے کہہاتی ہے ورکشیٹ یا ڈاکومنٹ ونڈو یا ورکشیٹ ونڈو اس کے اندر یہاں پر یہ میں نے نیچے چیزیں منشن کی ہوئی ہیں which are the part of this ورکشیٹ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سی اس ورکشیٹ کے اندر چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کالن یہ جو ابھی ہم نے یہاں پر ڈراہ کی ہیں vertical lines these are called column these are the part of this ورکشیٹ اس ورکشیٹ کے اندر اس طرح سے کالن ہوں گے کالن اور روز تو کیا ہوگا یہ سیل بن جائے گا یہ ایک سیل ہے دوسرا تیسرا یہ جو اس طرح یہاں پر ایک rectangle نما ہمارے پاس سرکل نما جس طرح بھی آپ اس کو کہیں تو یہ ہمارے پاس جو appear ہو رہا ہے اس کو کہیں گے ایک سیل یعنی یہ روز اور کالن مل کے کیا بناتے ہیں سیل بناتے ہیں تو یہ ایک سیل کلائے گا یہ دوسرا سیل یہ تیسرا سیل اور ابھی جو ہم نے discuss کیا تھا name box اس میں ہم نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیل کا name آپ کسی بھی سیل کے اوپر جب کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا نام appear ہو رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو وہ سیل کا name کہلاتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیل کا name کس فارم میں ہوگا that will be the combination of characters and digits ٹھیک ہے تو یہ والا سیل اور وہ ہی اس کا سیل اڈریس بھی کہلائے گا یعنی سیل نیم and سیل اڈریس is a same thing ٹھیک ہے سیل اڈریس وہ بھی ہم یہاں سے ہی ہم جا کے دیکھیں گے فارم ایک جمپل ہم یہاں پر کسی کی اوپر کلک کرتے ہیں کسی بھی سیل کے اوپر تو جو اس کا name ہوگا وہ یہاں پر appear اور ہوگا and that is that will be the address of that cell as well وہ بھی اس کا name بھی ہوگا اور اس کا سیل اڈریس بھی کہلائے گا وہاں سے ہی ہم اس کو دونوں طریقوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیل کی پر کلک کریں گے تو اس کا name اور دونوں جیسے یہاں پر appear ہو رہے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے active cell active cell کا مطلب ہے کہ currently جو ورکشیٹ کے اندر جس سیل کے پاس control ہے یا جس سیل کو ہم نے select کیا ہوا ہے یا جس سیل کے اندر ہم data enter کر رہے ہیں اس سیل کو کہا جاتا ہے active cell جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہاں پر میں کلک کروں تو جو control ہے وہ اس سیل کے اوپر shift ہو جائے گا and this cell will be called active cell صحیح ہے اس کے بعد آ جاتا ہے cell range cell range کی اندر کیا ہوتا ہے کہ if you want to perform any task in multiple cells on more than one cells if you want to perform if you want to write something in more than one cells ٹھیک ہے then what will you do you will select more than one cells ٹھیک ہے for example if you want to type the title of the worksheet in cells and the title of the cell is long has long characters and then cannot be accommodated in one cell then what will you do you will select more than one cells and then you will write the title of the worksheet in those cells تو آپ کیا کریں گے کہ آپ یہاں پر cell کو select کریں گے mouse کی مدد سے یہاں اس طریقے سے آپ جب select کرتے ہیں for example آپ نے اتنے cells کو select کر دیا ہے آپ کسی بھی purpose کے لیے ان cells کو select کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو یہ جو selected cell ہوں گے یہ کہے گی cell range ٹھیک ہے اب آپ کو اس کے اوپر apply کریں گے option تو وہ سب cell کے اوپر ایک ہی طرح کا apply ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کہا جاتی ہے cell range اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ treat کر سکتے ہیں تو dear students یہ ہمارے کچھ components ہیں جو ہم نے discuss کی ہیں window کے لحاظ سے computer کی اور worksheet کے حالے سے جو پچھلے lectures میں رہ گئے تھے کچھ ہم نے اس میں cover کی تو کچھ اس میں کر لی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گی لیکن kindly آپ نے ان کو چیزوں کو مزید prepare کرنے کے لیے ایک دفعہ آپ اس کو practical ضرور perform کریں تاکہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ آپ کو easily سمجھ میں آسکیں اور آپ ان کو اچھی طریقے سے perform کر سکیں dear students next lecture میں next topic کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ thank you